اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو چل بلینز کیا ہے اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں کون سی احتیاطی تدابیر آپ اختیار کریں تو آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں ہومیوپیتک کی کون سی میڈیسن استعمال کرنے سے چل بلینز ختم ہو جاتی ہے اور پھر گھر میں آپ کون سی میڈیسن استعمال کریں تو آپ بہت جلد ٹھیک ہو جاتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں اپنے دوستوں میں بتاؤں گا میں ہوں آپ کا میزوان ہومیوپیتک ڈاکٹر سے یہ چھوڑا ہاتھ کر دیری اور آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل تمام دوست ویڈیو کو لائک کریں اور پانچ دوستوں میں صدقہ جاریہ کی طور پر ضرور شیئر کریں شروع کرتے ہیں دوستو بہت زیادہ سردی میں سکین میں جو بلیڈ ویسل ہوتے ہیں ان کے ڈیمو جنین کی وجہ سے یہ پرابلنز ہوتی ہے جس کو چل بلینز کہا جاتا ہے اس کی بہت ساری وجوات ہیں اور بہت ساری اس کی علامات ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ہومیوپیتک ٹریٹمنٹ بھی میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا سب سے پہلے میں آپ کو اس کے اسباب بتاتا ہوں پھر میں آپ کو اس کی علامات بتاتا ہوں پھر میں آپ کو اس کی احتیاطی تدابیر انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر میں آپ کو اس کی ہومیوپیتک میڈیسن اور پھر گریلو علاج بھی آپ کو بتاؤں گا دوستو اس کے جو اسباب ہیں ان میں سب سے زیادہ یہ سباب ہے کہ بہت زیادہ جب درجہ رہبت اچانک چینج ہو جاتا ہے تو جو سب سے زیادہ حساس لوگ ہوتے ہیں ان میں یہ اکثر پائی جاتی ہے جنٹس کی نسبت لیڈیز میں یہ پرابلم بہت زیادہ پائی جاتی ہے اور سرد علاقوں میں یہ مسئلہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس کا ایک اور سباب لوگوں میں بلڈ کی کمی اور اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ سردی کا لگنا اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو سیگرڈ نوشی بہت زیادہ کرتے ہیں ان میں یہ پرابلم ہو سکتی ہے اس کے علاوہ شریانوں میں جو خون کی شریانیں ہوتی ہیں وہ اگر تنگ ہو جائیں تو تب بھی یہ پرابلم اکثر بہت زیادہ لوگوں میں ہو جاتی ہے اور اگر تھنڈا گرم بہت زیادہ لوگ استعمال کرتے ہوں کبھی بہت زیادہ تھنڈا اور کبھی بہت گرم تو پھر بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے اس کی بہت ساری جو علامات ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ آپ کے آتھ اور پاؤں سوال کر رہے ہیں آپ کو بہت زیادہ خرش ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جد آپ کی کبھی لال ہوگی اور کبھی آپ کی جد کالی ہو سکتی ہے جلن آپ کو محسوس ہو سکتی ہے چل بلین میں یہ علامات بہت زیادہ نظر آتی ہیں اور احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے یہ پرابلم پڑھ بھی سکتی ہے اور بہت زیادہ یہ بڑھ سکتی ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کیا کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے سب سے پہلے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ بہت زیادہ تھنڈی چیز یا فوری طور پر آپ نے بہت زیادہ گرم چیز مثلا پانی یا کوئی اس طرح کی چیز آپ نے فوری طور پر استعمال نہیں کرنے جس سے آپ کو تھنڈا یا گرم لگنے کا اندیشہ ہو سردی میں آپ گلاوز اور ساکس زیادہ سے زیادہ پہنیں اور اپنے آپ کو سردی سے بچانے کی کوشش کریں ہاتھوں کو آہستہ آہستہ گرم کریں نہ کہ فوری طور پر ہیٹر یا آگ یا کوئلوں کے اوپر آپ فوری طور پر ان کو گرم کریں تو آپ کو یہ چیل بلینڈ ہو سکتی ہے اور پھر آپ کو یہ پرابلم ہو سکتی ہے بہت زیادہ تھنڈے پانی سے آتھ فوری طور پر بلکل نہ دویں اس سے یہ ہوگا کہ پھر آپ کے جو بلٹ وسل ہیں ان میں پرابلم ہوگی وہ سویل کر جائیں گے اور آپ کو یہ پرابلم پھر یہ مسئلہ ہو سکتا ہے اگر آپ ان احتیاطی تدابیر پر عمل کریں گے تو آپ کو چیل بلینڈ آہستہ آہستہ کم ہو جائے گی اور انشاءاللہ آپ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر آپ کو یہ ساری پرابلمز ہیں تو پھر ہومیوپیتک میں بہت ساری میڈیسن آتی ہیں جس کی وجہ سے آپ ان کو استعمال کرنے کی وجہ سے آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں سب سے پہلی اور ایفیکٹی جو ہومیوپیتک میڈیسن ہے وہ ہے بیلا ڈونہ تھارٹی ان تمام علمات کے لیے بہت کی ایفیکٹیڈ میڈیسن ہے اس کو آپ تھارٹی پٹنسی میں لے کر روزانہ تین مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اگلی جو میڈیسن ہے ہومیوپیتکی وہ ہے ایرسینک الپم ایرسینک الپم کسی بھی انفیکشن میں آپ سوری طور پر استعمال کر سکتے ہیں اور کسی بھی انفیکشن کو ختم کرنے کے لیے بہت ہی افادیت کی حاملی میڈیسن ہے اس کو بھی آپ نے تھارٹی پٹنسی میں لے کر صوبے دوپر شام استعمال کرنا ہے انشاءاللہ بہت جلد آپ ٹھیک ہو جائیں گے اس کے ساتھ جو ایگلی میڈیسن ہے وہ ہے ایگریکس ایگریکس جو ہوتی ہے وہ بھی بہت ہی اچھی میڈیسن ہے اور ایگریکس کا جو استعمال ہے وہ بھی آپ نے تھارٹی پٹنسی میں لینا ہے اور تھارٹی پٹنسی میں لے کر آپ نے صوبے دوپر شام استعمال کرنی ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے اور بہت جلد آپ کی ریڈنیس سویلنگ انشاءاللہ بہت جلد اور خجلی جو ہے وہ آستہ آستہ بہت جلد ختم ہو جائے گی اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو گھر میں یہ پرابلم بہت زیادہ رہتی ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے پانی کو گرم کرنا ہے اتنا پانی گرم کرنا ہے جتنا آپ برداشت کر سکیں اس پانی کو گرم کر کے اس میں آپ نے نمک ڈالنا ہے پھر اپنے ہاتھوں اور پاؤں کو اس کے بیچ میں رکھنا ہے جب تک وہ تھنڈا ہوتا جب وہ تھنڈا ہو جائے پھر آپ نے آتھ اور پاؤں کو باہر نکال لینا ہے باہر نکالنے کے بعد ان کو تولیے سے آپ نے خوش کر لینا ہے خوش کرنے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے یا زیتون کا تیل لے کر اس کی مالش کرنا ہے یا پھر ہومیپیتی کی ایک کیوب آتی ہے اینل جیسک یا پھر آرنیکا یا پھر آرنیکا تھارٹی یا برائے انیا یا اس طرح کے تین چار لوشن ہے کسی کو بھی آپ لے سکتے ہیں پکچر میں لگا دیتا ہوں وہ آپ لے کر آپ استعمال کر سکتے ہیں ان کی کسی مالش کر کے لیپ لگا کے اوپر ساکس بھی رہا ہے کوئی چیز پہن کے آپ لیٹ جائیں انشاءاللہ صبح تک آپ 50% ٹھیک ہوں گے اور انشاءاللہ نیکس ڈی بھی آپ نے یہ کام کرنا ہے دو چار دن میں آپ ٹھیک ہو جائیں گے احتیاطی تدابیر لازمی آپ استیار کریں انشاءاللہ بہت جلدہ آپ کو آرام آ جائے گا امید کرتا ہوں میری ویڈیو تمہاراں دوستوں کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اس کو آپ نے دوستوں میں شیئر ضرور کرنا ہے نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملکات ہوگی اللہ تعالیم سب کامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ